ایٹیو کسی جگہ بھی حضرت فاطمہ تجزہرہ نبی پاک سے کوئی مطالبہ کرتی نظر نہیں آتی کسی جگہ کوئی مطالبہ نہیں کوئی مطالبہ نہیں کسی جگہ کوئی ایسی بات نہیں جو باپ کے لیے ماں کے لیے بوجھ کا سبب بنے دیکھا کہ میرے والدین کس بات پہ راضی ایک دفعہ حضرت فاطمہ کا ایک مطالبہ آیا آیا بھی کس طرح بخاری میں مسلم میں تمام قطب حدیث میں حدیث ہے حضرت فاطمہ حاضر ہوئی اور خود نہیں آئی مولا کائنات شیر خدا علی المرتضار رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا کہ فاطمہ آؤ بیٹی اپنی ذمہ داری کا بھی احساس کرے اپنی ذمہ داری کا بھی احساس کرے وہ سمجھے کہ بحثیت بیٹی میرے فضائل ہیں تو میری کچھ ذمہ داری بھی حضرت فاطمہ تظہرہ تشریف لائیں حضرت علی کے کہنے پر انعبی علی کہنے لگے فاطمہ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا تو چکی بھی پیستی ہے آٹا بھی گونتی ہے روٹیاں بھی پکاتی ہے جھاڑو بھی دیتی ہے اور امام حسن اور غسین کے درمیان پورے سال کا وقفہ نہیں تھا گیارہ مہینے کا وقفہ تھا دو بچے بھی تقریبا ہم عمر ہیں اتنی زیادہ تو مشکت کرتی ہے بھائی صویرے جو بیٹی اٹھتی ہے آٹا رات کو گون کر کے اس نے رکھ دیا ہے فریزر کے اندر صویرے فریج سے نکالا ہے اور نکال کے روٹیاں پکائی ہیں پھر بھی مقابل ستائش ہے پھر بھی وہ یہ کہتی ہے کہ بڑا مشکل کام ہے یہ صویرے اٹھنا افتاری تیاری کرنا اور کھانا پکانا آدھا گھنٹا پونا گھنٹا پہلے اٹھنا پڑتا ہے ذرا حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ کا میعار زندگی بھی ملاحظہ فرمائی ہے شہزادی یہ کون ہے سب سے بڑی شہزادی وہ کتنے بجے اٹھتی ہوں گے جس بی بی نے آٹا بھی خود پیسنا ہے گھر میں جھاڑو بھی دینا ہے اور پھر عورتیں کہتی ہیں آٹا گوند کر کے فوراں روٹی نہیں پکائی جاتی کچھ دیر رکھنا پڑتا ہے پھر اس کو رکھنا ہے پھر اس کو تیاری کرنا ہے پھر حضرت مولا علی کو دینا ہے پھر اسرین کریمین کو دینا ہے حضرت عاش شاہ صدیقہ کہتی ہیں مولا علی نے کہا کہ فاطمہ تیری یہ مشکت دیکھی نہیں جاتی چل نا درے رسول پہ چلے حضور سے خادم کا سوال کر لے ایک ملازم مل جائے جو کام کاج میں تیرا ہاتھ بٹھائے حضرت فاطمہ تشریف لائیں بھائی میرا تو خیال یہ ہے کہ بیٹی اگر باپ سے آکے مطالبہ کرے تو ہو سکتا ہے باپ شہر کے چراہے میں کھڑا ہو جائے اور کہے کوئی مجھے خرید لے اور میں بیٹی کی خواہش پوری کر دوں شاید مام باپ بکنے کو تیار ہو جائے شاید مام باپ بکنے کو تیار ہو جائے اتنا بڑا یہ کام ہوتا ہے حضرت فاطمہ تزارہ تشریف لائیں اور جناب عاشق کہتی ہیں ہاتھ کھول کے چھالے دکھائے ہاتھوں میں پڑے ہوئے چھالے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکی پیس کے چھالے پڑ گئے ایک غلام مل جائے میرے نبی پاک نے کیا فرمایا فرمایا فاطمہ جا گھر جا کے تیتیس بار زبان اللہ پڑ تیتیس بار الحمدللہ پڑ چوتیس بار اللہ ہوا اکبر پڑ اللہ تجھے غلام ازاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا اور فرمایا گویا چکی تُو نہیں پیسنی ہے آٹا تُو نہیں گوندنا ہے گھر میں جھاڑو تُو نہیں دینا ہے اللہ کے فرائد خامد کی ذمہ داری دین کی نوکری بچوں کی پرورش تیری ہی ذمہ داری اب وہاں حلیت فاطمہ ترزارہ کا جو جواب ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ابا جی فلان کے گھر کے اندر اتنے ملازم ہیں فلان نے اپنی بیٹی کو اتنا جہیز دے کے بیجا ہے حضرت فاطمہ بیٹی ہونے کی ذمہ داری کا احساس کرتی اور کیا فرماتی ہے یہ حضور نے فرمایا جاؤ یہ تسبیحات پڑھو تو حضرت فاطمہ کا جواب کیا ہے ارز کرتی ہے یا رسول اللہ میں خوش ہو گئی ہوں میں خدا سے بھی راضی ہوں محمد مصطفیٰ سے بھی راضی ہوں میں راضی ہو گئی ہوں مجھے خیر مل گئی ہے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام سے نواز آ گیا بیٹی ذمہ داری کا بھی احساس کرے وہ افکار نظریات باپ کی عزت اس کا پاس اس کا لحاظ بھی کرے یہ یاد رکھے بیٹی جب تک اپنے ماں باپ کے افکار کا عزت کا اقوال کا خیال رکھے گی اور ان کی پہنچ کے مطابق چلے گی گویا اس نے ذمہ داری کا احساس بیٹی خدمت کرنے کی کوشش کرے بالخصوص اپنی والدہ کے حوالے سے بالخصوص والد کے حوالے سے وہ احساسات پیدا کرے اسے جتنا بھی موقع مجسر آئے جتنی بھی اسے اللہ تعالیٰ تعالیٰ توفیق دے وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے